اسلام علیکم آج ہم میں آنے والے ہیدربادی ٹیفن سنٹر میں ملنے والا اپما یہ ایکزیکٹ ریسپی ہے جو ٹیفن سنٹر میں ہم کھاتے ہیں اگرچہ ہم گھر پہ بنایا ہے تو بلکل بچوں کو پسند نہیں آتا کیوں بلتو ہم اس میں کیا کرتے ہیں بہت سارے ویجیٹیبل سیٹ کر دیتے ہیں تو بلکل ٹیفن سنٹر میں والا ٹیسٹ آئیں گا آپ کو انشاءاللہ تو میں یہاں پر کیا کریں دو سے تین ٹی سپون آئل گرم کر لیتے ہیں ساتھ میں تھوڑی سی رائ ڈالی ہاف ٹیسپون ہر ایمیش کو اس طریقے سے سلٹس کر کے ڈال دیجئے تھوڑی سے کری پتہ ڈال دی مونگ پھلی ہے آپ چاہے اگرچہ مونگ پھلی پسند ہے تو ڈالے اس کے بدل آپ کاجو بھی آٹ کر سکتے ہیں اب تھوڑا ون فوٹ ٹی سپون اگر اکل سندھالی سے سون اپن بھڑ جاتا اور تو دیکھیں اس کو اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں یہ میڈیم ہیٹ رکھنا اس کی ساتھ ساتھ فرائی کر لیجئے اب میں لاسٹ میں یہاں پر ایک ٹیبل سپون مونگ کی ڈال ڈال رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا اس سے بھی تھوڑا بیچ بیچ میں سوف سوف اپنے کے ساتھ تھوڑا سا کرنچ آ جاتا تو اب اس میں ایک ٹی سپون نمک ڈال دی میں پانی آٹ کر لیجئے اب ہم جتنا روہ لے رہے ہیں اس کے چار حصہ پانی ڈالنا تو یہ ڈو تھرڈ کب میں یہاں پر روہ آٹ کر رہے ہیں تو وہ حساب سے اسے میجر کر کے چار حصہ پانی ڈال دیتے ہیں اب اس کو اچھے سے سٹر کر لیتے ہیں ایک دو بار اس کو کور کر لیتے ہیں اس کو پکا لیتے ہیں جب تک کہ پانی اچھے سے سک نہ جائب اس میں تھوڑی سی کت میر ڈال لیتے ہیں سب سارے چیزیں ہلکے ہلکے تھوڑا تھوڑا سا ہی ڈالنا تو یہ ٹیسٹ آتا آپ چاہے تو اس میں تھوڑا سا اس کا اصلی گھی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو اور ٹیسٹ بڑھ جائیں گا اس کا تو اب میں یہاں پر اس کو سرف کر لیتے ہوں تھوڑے سے کت میر کے ساتھ گیارنش کر لیتے ہیں اس کو جب گرم گرم سرف کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ایک ٹی سپون اصلی گھی اوپر سے ڈال دیں تو اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جائیں گا اوپ میں کا تو دہی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آپ یہ چٹنی کے ساتھ تو دیکھیں ہمارا چٹ پر تمہارے ڈی ہے کھائیں کھلائیں خوش رہیں اللہ ح فیسٹ